موسیقی یعنی کوئی نکرہ لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں قل انی لا املک لکم لا نفی ذر بھی نکرہ ہے رشدن بھی نکرہ ہے علماء بیٹے پوچھیں علی فلام دعاقی نہیں نکرہ ہے ذرن نکرہ رشدن نکرہ اب لا یہاں موجود اس کے تحت نکرہ نکرہ تحتن نفی کیا ترجمہ ہوا آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی ضرر کا کسی بھی ہدایت تحتن نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے کسی بھی ضرر کا کبھی جو ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ہدایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اختیاراتوں پر کوئی اختیارات آتے ہیں بھکیہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختارے کل تھی جس کو چاہے دیں جس سے چاہے لے لیں یہ عقیدہ صحیح نہیں لیں غزب تبوک کا واقعہ سورہ توبہ میں بلکل دسمتہ رہے کے آخر میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں جنگ میں شرک ہونا چاہے غزب تبوک میں لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں سوار ہونے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اب قیدہ بھی اتنی دور کا سپر درہ مشکل ہے اللہ تو سواری کو بندوبست پر آئے جانتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُوا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں پاتا ہوں قُلْ لَا أَجِدُوا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکتا ہوں حالانکہ جنگ کا موقع ہے اگر آپ کو حجز کا اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کے لائن لگا دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں لا آجیدو میں نہیں پاتا ہوں نہیں پاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعج فرمائے وہ اختیارات بقیہ تمام اختیارات سوک دیئے گئتی یہ عقیدہ ہی صحیح نہیں کسی عقیدے کا رام شرط کرتے ہیں کسی عقیدے کو شرط کرتے ہیں